ہالو فرنس آج کے سیوڈیو میں سکھیں گے سکرین پرنٹنگ کا فریم کو کس طرح بہت ہی آسان طریقی سے دھوئے ہیں فرنس یہاں پہ دھونے کے لیے جو پروسس رہے گا ہم اسی کو سمجھتے ہیں تو دھونے کے لیے فرنس یہاں پہ سب سے پہلے ڈیکوٹر لگے گا اس کے بعد یہاں پہ ریڈیوسر کا اپیوگ ہوگا فرنس اس کے بعد یہاں پہ نرمہ پورڈر ہے اور پانی لگے گا تو چلی یہاں پہ بروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اُلٹا کر کے فریم کو رکھ دیئے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ریڈیوسر کو تھوڑا سا گرہ لیتے ہیں اس پر اور تھوڑا سا کپڑا لیں گے فرنس ملانے کے لیے تو تھوڑا سا کپڑا لیں گے آپ کو پھوری اچھی طریقی سے ملا لینا ہے اس کا دونوں طرف سے آپ کو لینا ہے ریڈیوسر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم دونوں سائیڈ ریڈیوسر کو لے لیے ہیں اور کپڑا کے مارک سے ملا لیں گے تو بار کے سے آپ کو یہاں پہ ملا لانا ہے فرنس اس کے بعد یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پانی لینا ہے پانی لیں گے فرنس اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا نرمہ ڈال دیں گے اور سیم پروسس آپ کو دونوں سائیڈ کرنا ہے اور یہاں پہ نرمہ لگا کے اور پانی ڈالے ہیں ہیں اور یہاں پہ کپڑا کے مادم سے دونوں طرف ملا لیں گے اچھے ترکی سے اور ملاتے ملاتے فرنس آپ کو جب مل جائے گا تب یہاں پہ جو ٹیپ اس میں لگایا گیا ہے سو ٹیپ آپ کو یہاں پہ نکال کے فیک دینا ہے ٹیپ یہاں پہ سے ہم نکال دیتے ہیں اور ٹیپ کو نکال کے یہاں پہ پانی کو ڈالنا فرنس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھے ترکی سے ہمارا جو رنگ تھا فرنس وہ یہاں پہ نکال گیا ہے اب صرف یہاں پہ کوٹنگ بچا ہے سونا کوٹ ہم یہاں پہ کیے تھے تو یہاں پہ کوٹنگ صرف بچا فرنس اور یہاں پہ ہم ڈی کوٹر ڈال دیے لگوک ڈی کوٹر کا ماترہ رہے گا آدھا پڑی ہے فرنس تب یہاں پہ اچھے ترکی سے اور بہت کی کم ٹائم میں ڈی کوٹر سے نکلے گا اس وقت دو چار منٹ چھوڑ دینے کے بعد فرنس یہاں پہ نیرمہ پوٹر آپ کو ڈال دینا ہے اس پر اور ہاتھ سے تھوڑا ملن لینا ہے دونوں سائٹ نیرمہ کو ملانا ہے فرنس تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مل گیا ہے نیرمہ اور یہاں پہ پانی ڈالتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں فرنس کتنا یہ آسان ترکی سے بہت یہ جلدی میں نکل گیا ہے پورا پانی آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے پانی کو ڈالتے ہیں فرنس سب دیکھ سکتے ہیں پورا کلیر ہو گیا ہے ہمارا اور یہاں پہ ہمارا جو دو سائٹ سائٹ میں کلر رہ گیا ہے اس کا ریجن یہ ہے فرنس جب ہم یہاں پہ سکرین پرینٹنگ کا کام کر کے دو چار دن چھوڑ دیئے تھے تو ہمارا یہاں پہ کلر سک گیا تھا اس کو چھوڑانے کے لئے فرنس یہاں پہ ہم بینجل کا بیوک کریں گے بینجل اور ریڈوسر سکرین پرینٹنگ میں کام آتا ہے تو یہاں پہ جو بینجل ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ رکھتے ہیں کلر کو پتلا کرنے کے لئے وہ ہی یہاں پہ لگایا ہے وہ آپ کو یہاں تھوڑا سا دے دینا ہے دونوں طرف سے آپ کو ملا لینا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو ملا لینا ہے اور قربی ایک ڈیڑ منٹ آپ کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیرمہ پوڈر آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد ملا لینا ہے کہیں بھی آپ کا اگر اسکرین پرینٹنگ پر داگ دھپا رہا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ بینجل کو ڈال کے پورا کلیر کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے ہمارا پورا نکل گیا ہے سفا ہو گیا ہے کلر ایسا کرتا ہے اچھا لگا تو لائک سیر کریں اور سکرین پرینٹنگ اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں